اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کامیاب ادھاکاروں کی بات کریں گے جن کی شادی لوف میریج ہوئی مگر اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نائے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں نمبر ون ایمن خان اور منیب بر یہ ادھاکار جوڑا کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے ایک ڈرامی کی شور پر ایمن خان چھوٹی بہن کا کردار ادا کر رہی تھی اور پھر اکثر منیب بر پاوسی پر ایمن خان کو گھر چھوڑ دیتے تھے گھر والے منیب کے لیے لڑکی کی تلاش کر رہے تھے منیب بر کے دماغ میں ایمن کا نام نہیں تھا مگر جب منیب بر ایمن خان کو بتا رہے تھے کہ گھر والے ان کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں تو ایمن خان نے مزاق مہکا کہ مجھ سے شادی کر لو اور یوں اس رشتے کی شروعات ہوئی دسمبر 2018 میں یہ جوڑا نکاح کے بندن میں بن گیا عمر میں اتنے فرق کے باوجود دونوں اداکار ایک ساتھ بہت خوش دکھائی دیتے ہیں اور عمل کی پدائش کے بعد یہ محبت کی ڈور اور بھی مضبوط ہو چکی ہے رمبر 2 زارہ نورباس اور اصل صدیقی ان دونوں اداکاروں کی شادی اس بات کا ثبوت ہے کہ رشتے تو اسمانوں پر بنتے ہیں اور قسمت کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے یہ دونوں اداکار ایک فلم کے سیٹ پر ملے اس وقت یہ دونوں طلاق یافتہ تھے اصل صدیقی نے پہلے پرپوز کیا اور زارہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ انہیں ہر اس کام کرنے کی ازادی حاصل ہے جو وہ کرنا چاہتی ہے ان دونوں کو ملانے کے لیے یاسیر حسین کا بھی اہم ہاتھ ہے اور یہ ایک دوسرے کو ہمیشہ کریئر سپورٹ بھی کرتے ہیں نورب 3 اروہ حسین اور فرہان سہید فرہان سہید نے اروہ حسین کو پرپوز کیا جس کے بعد 2016 میں یہ دونوں شادی کے بندر میں بن گئے یہ دونوں ادھکار ایک ساتھ بہت خوش دکھائی دیتے ہیں نورب 4 سجل علی اور اہد رضا میر ایک ساتھ ٹی وی سکرین پر کام کر کے انہیں خوب شورت ملی ان کی جوڑی کو بہت پسند بھی کیا گیا جس کے بعد ان دونوں ادھکار نے ایک ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا اور 2020 میں انہوں نے دبائی میں شادی کی اور اب یہ دونوں ادھکار ایک ساتھ بہت خوش دکھائی دیتے ہیں نورب 5 ہیرا مانی اور مانی 2008 میں یہ جوڑا شادی کے بندن میں بند گیا اور ہیرا نے ایک انٹرفیو میں بتایا کہ وہ آج جو بھی ہیں مانی کی وجہ سے ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے شو بیس میں آنے کی اجازت دی ہیرا مانی اب دو بچوں کی ماں بھی ہیں اور اب یہ جوڑا محبت کے مضبوط دور سے باندھا ہوا ہے نمبر 6 آئیزہ خان اور دانش تیمور آئیزہ اور دانش آٹھ سال پہلے ملے تھے اور آٹھ سال رلیشنشپ گزارنے کے بعد انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا 2014 میں یہ دونوں ادھکار شادی کے بندن میں بند گئے شادی کے ایک سال بعد ان کے ہاں ایک بیٹی ہوئی اور پھر 2007 میں ان کے ہاں ایک بیٹا ہوا یہ دونوں ادھکار ایک ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش دکھائی دیتے ہیں نمبر 7 اکرہ عزیز اور یاسر حسین دسمبر 2019 میں یہ دونوں ادھکار شادی کے بندن میں بند گئے جس کی ویڈیوز اور تصویر ان کے چاہنے والے ان کے شوشل اکاؤنٹ پر دیکھ سکتے ہیں یاسر حسین نے اکرہ عزیز کو اپ وارڈ شو کے دوران پرپوز کیا اور اب یہ دونوں ایک بیٹے کبیر کے والدین بھی بن چکے ہیں نمبر 8 ہینہ الطاف اور آگھالی ان دونوں ادھکاروں نے اچانک شادی کر کے سب کو حیران کر دیا ان کا کہنا ہے کہ ہم پہلے ایک دوسرے کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ ان کی دوستی ہوئی اور پھر دوستی محبت میں بدل گئی اور انہوں نے 2020 میں شادی کر لی نمبر 9 ہبا بخاری اور عریز احمد ہبا اور عریز پہلی بار بھولی بانوں کے سیٹ پر ملے تھے وہیں ان کی دوستی کا آگاز ہوا اور پھر ان کی دوستی محبت میں بدل گئی ان کے فیز نے بھی ان کی جھوڑی کو خوب پسند کیا اور پھر انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا 2022 میں انہوں نے شادی کر لی اب یہ دونوں ساتھ میں بہت خوش دکھائی دیتے ہیں نمبر ٹین سارا خان اور فلک شبیر سارا خان اور فلک شبیر پہلی بار لاہور میں ایک شو پر ملے تھے فلک شبیر کو سارا خان ایک ہی نظر میں پسند آگئی اور وہیں اسی شو میں فلک شبیر نے سارا کو پرپوز کر دیا لیکن سارا خان نے فلک شبیر کو اپنے بابا سے بات کرنے کا کہا فلک رشتہ لے کر سارا کی گھر کراچی پہنچ گیا سارا کے بابا نے پہلی ہی ملاقات میں ہاں کر دی اور ایسے ہی دونوں دو ہزار بیس میں شادی کے بندن میں بن گئے اب ان کی ایک پیاری سی بیٹی بھی ہے یہ دونوں پوری شو بیس انڈسٹری میں زیادہ پسند کیا جانے والا جوڑا بن چکے ہیں امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے میرے چینل کو سبسٹرائب کر کے بیل آئیکن پرس کر دینا ہے تاکہ ایسی مزید ویڈیوز بھی آپ میری چینل پر دیکھتے رہیں اور لازمی آپ لوگ انہیں کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کا فیوریٹ جوڑا کون سا ہے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ